اسلام علیکم پرینٹس ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیس راما سیرل سیانی اب تو دیکھنے کا بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ اب کرن کے برہ دن شروع ہونے والے ہیں جیسے ہی اس نے نوین کا نمبر دیا اس کی عزت کا سودا کیا وہ خود ہی اپنے جال میں فس جائے گی لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ یہ بیلتا نوٹیفکیشن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں کرن کی ماں کی پوری چال تو کام نہ کی لیکن آدھی چال ضرور کام کر گئے کرن کی نام گھر تو نہیں لگا لیکن کرن کو سسرال والوں نے اوپر والا پورشن دے دیا جس میں زرباب اور کرن اب اکیلے رہتے ہیں کرن بہت ہی ہوش ہے ایک دن جب کھانا کھانے نیچے گئی تو ضرور نے پوچھ ہی لیا بھاوی کیسی گزر رہی ہے بھاوی جو نائٹ سوٹ میں ہی نیچے چلی گئی تھی کہنے لگی بہت اچھی نہ کوئی روپ ٹاک کرنے والا اور نہ کوئی پوچھنے والا اب تو کرن کے مزے ہی مزے ہیں یہ باتیں سن کر سب کو بہت ہی بڑا لگا لیکن کرن کی زبان ملا کون بند کر سکتا ہے کرن کو تو اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کرن شاپنگ پر جاتی ہے تو سارا سارا دن شاپنگ ہی کرتی رہ جاتی ہے پھر بھی ماں سے شکوے کرتی ہے یہ دیکھو بڑا بڑی نے کیا کر دیا مجھے ایک سائیڈ پر کونیں لگا دیا بھلا گھر ہی میرے نام کر دیتے اب ماں بھی سمجھاتی ہے بیٹا جی ذرا تھنڈی کر کے کھاؤ گھر تمہارا ہی ہے تمہاری ایک نند ہے جو بیاہی جائے گی اپنے گھر کی ہو جائے گی اور نوال نوال تو ویسے بھی یہاں آنا پسند نہیں کرتی بڑا بڑی کا کیا ہے وہ تو آج نہیں تو کل مر ہی جائیں گے تو تم ہو دی دن دناتی پھرنا اس پورے گھر میں ذرا تھنڈی کر کے کھاؤ یہ گھر تمہارا ہی ہے لیکن اب کرن کے اچھے دن ہتم ہو گئے وہ کہتے ہیں نا بڑوں کا سایہ سر پر سے اٹھ جائے تو اچھے دن بھی جلدی ہتم ہو جائے کرتے ہیں ایک دن شاپنگ پر جا رہی تھی کہ رستے میں اس کا ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا واہ کرن اتنی بڑی گاڑی میں تم اور میں یہاں پر ابھی تک کھٹارا بائک پر یہ کیسے ہوا کرن تو اس کو دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی لیکن وہ لڑکا ہے کہ اب اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑے گا اب تو اس کی جان ہی لے لے گا کرن کو بلیک میل کرے گا اس کی پکچرز موبائل پر اس کو دکھائے گا کہ اگر میرا کام نہیں گیا تو یہ میں سب کو دکھا دوں گا اور تمہارے شوہر کو تو ضرور دکھاؤں گا میری چان کام تو صرف چھوٹا سا ہے ایک امیر کبیر لڑکی سے میری دوستی کروانی ہے بہت زیادہ کرزے میں ڈوک چکا ہوں میں چاہتا ہوں میرا کرزہ بھی اتر جائے اور میں اس لڑکی سے شادی کر کے آرام سے زنگی گزاروں اب کیرن گھڑا کر سوچتی ہے کچھ نہ سوچا تو نوین کا نمبر ہی اس کو دے دیا کیرن اکل کی تھوڑی سی موٹی ہے کیونکہ نوین کا نمبر دینے کا مطلب ہے کہ کیرن نے خود ہی اسے اپنے گھر میں انوائٹ کر لیا اب وہ لڑکا نوین کا پیچھا کرے گا نوین کی یونیورسٹی میں جاتا ہے جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو اس نے بھی انگلی ٹیری کرنا چاہے جب نوین اس کے جال میں نہ پھسے تو اس نے نوین کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ اس طرح سے اسے کٹنیپ کر لوں گا تو اس کے ماں باپ سے پیسے وصول کروں گا لیکن کسی نہ کسی طریقے بہت مشکل سے نوین اپنی جان بچاتے ہوئے رکشہ کروا کر آہر گھر تک پہنچ جائے گی نوین تو جیسے دیسے گھر پہنچ جائے گی لیکن ضرباب اور زہیب اب اس لڑکے کو نہیں چھوڑیں گے اس کا پتہ ضرور لگا لیں گے جس نے ان کی بہن کو تنگ کیا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا اب زہیب یا ضرباب میں سے کسی کا دوست نکلے جیسے ہی انہیں پتا چلے کہ یہ وہ لڑکا ہے تو وہ ساری اصدیت خود ہی کرن کی انہیں بتا دی اور یہ بھی کہ اس نے ہی نوین کا نمبر اسے دیا تھا فرنڈز کرن کی سٹوری کا دی اینڈ تو ہونے والا ہے اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کرن کا انجام بہت جلد اب ہمارے سامنے آج ہے آپ لوگ کتنے ایک سائٹیٹ ہیں اس کے لیے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ